بسم اللہ الرحمن الرحیم سوٹ کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہے اور اس کو اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہے اب آپ دونوں سائٹ سے ہو سکتے ہیں ڈیفینڈٹ سائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ دوسری سائٹ جو ہماری پلینٹیف ہے اس سائٹ سے بھی ہو سکتے ہیں پہلی بات ہے یہ رائٹ آف پریمشن یا حق کے شفا ہے کیا یہ ایک رائٹ آف پریوریٹی ہے تو پرچیز دا پرپرٹی ذہن میں رکھ لیں کہ پرپرٹی کو پرچیز کرنے کا حق یہ پوائنٹ اس میں سمجھتا ہے یہ رائٹ آتا ہی کب ہے جب پرپرٹی بیچی جا چکی ہو کیا ہو جناب جبکہ پرپرٹی کیا ہو جائے بیچی جا چکی ہو تو پرپرٹی کے بیچے جانے کے بعد ایک رائٹ آتا ہے جو رائٹ اف پریمشن یہ حق کے شف ہو طبیس سے کلی اس میں پہلے آپ کنسپٹ سمجھیں حق شفا ہے کیا تین قسم کے لوگ شاف شریک شاف خلیط اور شاف جار شاف شریک خلیط اور جار یہ جو گھر جس میں ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر یہ پرپرٹی ہے کہنا میں اشفاق کی اور حسان کی پرپرٹی کس کی ہے آپ کیا ہو گئے دونے شریک ہو گئے شاف شریک ہو گئے یہ ساتھ والا گھر میرا ہے میں شاف جار ہو گیا کیا ہو گیا جار ایک اور شخص ہے جو یہاں سے راستہ استعمال کرتا ہے وہ کون ہو گئے شاف خلیط کیا ہو گئے شاف خلیط یعنی کہ اگر شاف بھول جائے تو کیا یاد رکھنا ہے کہ جو شریک ہے جس کا گھر ساتھ اٹیچ ہے یا جو درمیان سے کیا راستہ استعمال کرتا ہے ہوا روشنی پانی یہ شاف خلیط ہوتا ہے تو اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ دونوں میں سے اشفاق اپنا حصہ بیچے تو حسان کو ملنا چاہیے پہلے کہ نہیں کہ اگر وہ خریدنا چاہے تو خرید لے شریک جو ہے اگر حسان بیچے تو پہلا کس کو ہونا چاہیے اشفاق کو ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ دونوں یہ گھر بیچ رہے ہیں یا دوسرا بندہ نہیں خریدنا چاہتا تو پھر کس کا حق ہونا چاہیے جو یہاں سے گزرتا ہے ہوا روشنی پانی استعمال کرتا ہے یا پھر اس کا حق جو ساتھ والی زمین کا مالک ہے تاکہ علاقے میں نئے لوگ نہ آئے سیفتی اور تمام چیزیں مینٹین رہیں اس مقصد کے لیے سوٹ آیا ہمارے پاس حق شفا کا ایک دعویٰ آیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو شافع شریک تھا شافع خلید تھا یا شافع جارگ پہلا حق کس کا ہے شریک کا دوسرا خلید کا اور تیسرا حق کس کا ہے شافع جارگ کس کس کا ہے جناب شریک کا خلید تھا اور جار کا شافع شریک خلید اور جار تو لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین بیچے تو اس کو خریدنے کا پہلا حق شافع شریک کے پاس ہے لیکن یہ حق آتا کب ہے جب زمین بیچ دی گئی ہو جب کیا ہو زمین اب اگر بیچنے سے پہلے اشفاق پوچھتا ہے میاں زمین خریدنی حسام کہتا نہیں میں نے نہیں خریدنی پھر اشفاق زمین بیچتا ہے تو کہ حسام مقدمہ کر سکتا اس نے تو پوچھا تھا تو جواب ہے ہاں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اس میں یہ حق آنا ہی کب ہے زمین کے بیچے جانے کے بات بیچے جانے سے پہلے یہ حق نہیں آتا جب یہاں بڑی امپورٹنٹ ڈسکیشن ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے تھوڑ سے ہم گہرائی میں چلے گئیں کیونکہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ڈسکیشن یہ ہے جناب کہ کوئی ڈی سی ریٹ کا اگر آپ کو اندازہ ہو پتہ ہے ڈی سی ریٹ کیا ہوتا ہے نہیں ڈپٹی کمیشنر ریٹ یہ کیا ہوتا کیا ہے اصل زمینوں کی یہ جو حق شفق اکثر دعویہ ہوتے ہیں لے لو آپ لوگ بھی لے لو یا ٹھنڈ ہو جائے گا گرم ہو جائے گا تو وہ جو دعویہ ہوتے ہیں وہ ڈی سی ریٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈی سی ریٹ کے ڈی سی ریٹ کسی بھی علاقے کے لیے زمین کی وہ کم سے کم ویلیو جو سرکار مقرر کرتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ اس سے کم ریٹ پر خرید و فروخت نہیں کریں گے کیوں بھی سرکار ہمارے اوپر پبندی کیوں لگاتی ہے کہتی ہے آپ کر لو خرید و فروخت مفت دے دو مجھے نہیں پتا لیکن جب مجھے ٹیکس پی کرنا ہے نا تو کم از کم ریٹ کون سا ہوگا یہ ڈی سی ریٹ اس سے نیچے نہیں آپ جانا اس سے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور عام طور پر اگر میں آپ کو فرق بتاؤ نا تو ڈی سی ریٹ اور مارکیٹ ریٹ ادو آت کا فرق ہوتا ہے جو ذریع زمینیں ہوتی ہیں اور جو باقی زمینیں ہوتی ہیں اس میں تو ون ٹین کا فرق ہوتا ہے مطلب اگر ایک لاکھ ریٹ مرلا ریٹ ہے نا اس کا ڈی سی کا مارکیٹ میں کتنی ویلی ہوتی ہے دس لاکھ ہوتی ہے میں آپ کو ایک اثنان درین مثال دیتا ہوں میں نے دو اکر زمین خریدی چونسٹھ لاکھ روپے کی کتنے کی چونسٹھ لاکھ رجسری کروانے گیا کتنا ماؤٹ دینا تھا چھ پرسنٹ کتنا بنتا جی چھ پرسنٹ ساٹھ لاکھ چونسٹھ لاکھ تقریبا بن گیا تو کساڑھے تین لاکھ مجھے کتنا ٹیکس پے کرنا تھا ساڑھے تین لاکھ میں نے سوچا میں نے کہا یار سرکاری ریٹ کتنا ہے انہوں نے کہا سرکاری ریٹ 32 لاکھ کتنا ہے 32 لاکھ سرکاری ریٹ پہ اگر ٹیکس پے کروں تو انہوں نے کہا آدھا ٹیکس لگے گا بندہ پیسے بچائے 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 میں نے ریجسٹری کروائی اس کی 32 لاکھ خریدی کتنا کی اب سمجھا رہی ہے جیسے میں نے 32 لاکھ کی ریجسٹری کرائی جو دوسرا بندہ تھا وہ کہتا ہے میں شفا کا دعویٰ کر رہا میں نے کہا یار دعویٰ کیوں کرتے ہو چونسٹھ لاکھ مجھے دو زمین آپ مجھ سے کہتا ہے نا بھائی نا یہ ریجسٹری ہے آپ نے کتنے کی خرید دی ہے 32 لاکھ کی لو 32 لاکھ میں 32 لاکھ کا خریدا ہوں اب دعویٰ ہو گیا اگر میں جا کے عدالت میں بتاتا ہوں جو میں نے کتنے کی خرید دی ہے چونسٹھ سرکار کے گلے تم نے خود تو یہ ریجسٹری کروائی کتنے کی کروائی ہے 32 لاکھ اب سمجھا گے کہاں پہ آتے ہیں یہ مسئلے پری ایمشن کے کہ آپ نے حسام سے پوچھا کہ بھی چونسٹھ لاکھ کی زمین نہیں آپ نے مجھے کتنے کی بیچی چونسٹھ لاکھ کی لیکن صرف اپنی ریجسٹری کی فیز بتانے کے لیے ہم نے اس کو ڈیسی ریٹ پہ کیا کروائی دیا ریجسٹری کروائی دیا اس نے کہا جی 32 کا تو مخرید دار تو ہم نے کہا جی اب آپ سے پوچھا نہیں تھا وہ کہا تھا نا 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 رائٹ آف پری ایمشن آتا ہے یہ کب ہے جب زمین بیچی جا چکی ہو کس کے بعد آتا ہے جب زمین بیچی جا چکی ہو اب بندہ فسا کے نا فسا فس گیا اب ہمیں تو چار لفظ پتا تھے اب فسنا تو نہیں تھا نا ایسے معاملے پر نکلتے کیسے حق شفا کے لیے نا اب سمجھ آگئے یہ ہے کیا اس کے تین ڈیمانڈی ہوتی ہیں کتنی پہلی فس ڈیمانڈ دوسری سیکنڈ اور تیسری پہلی ڈیمانڈ آپ نے آن دا سپاٹ کر دی جیسے ہی آپ کو پتا چلا جیسے ہی آپ کو پتا آپ نے کرنا تو اوہ بھائی میں یہ زمین خریدنا چاہتا جم اس کو کہتے ہیں جمپنگ ڈیمانڈ کونچ ڈیمانڈ جمپنگ ڈیمانڈ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کچھ حلنا ہے اب اس میں مزے کا کیس لام ہے آپ کو بتاتا ہوں ایک بی بی ایک عورت وہ کسی خاتے میں شریک تھی اس کا حق تھا رائٹ آف پری ایمشن تھا وہ آٹھا گوند رہی تھی کیا گوند رہی تھی آٹھا اس کو پتا چلا کہ زمین بک گئی ہے زمین کیا ہو گئی ہے وہ گئی اپنے گھر اس نے جا کے ہاتھ شاتھ دھوئے اور بھائی رکھ کہو بھائی میں حق شفاء استعمال کرتی ہوں عدالت کا نا بی بی نا حق شفاء تو اس وقت ہوتا کہ جب تم کیا کرتی آٹھے والے ہاتھوں سے کہتی اوہ بھائی میں نے حق شفاء استعمال کرنا ہے مطلب اتنا بھی ڈیلے اس میں نہیں ہونا چاہیے کانون ہے ہمارا جیسا بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسری ڈیمانڈ آپ کیسے کریں گے گواہوں کے ذریعے سے کہ جی آپ لوگ گواہ ہو جائیں وہ نورملی ہم وکیل کے ذریعے سے ریٹر نوٹس بھیجواتے ہیں اگر یہ دو ڈیمانڈوں پر آپ کو زمین نہ ملے تو پھر ہم کرتے ہیں اس کی تیسری ڈیمانڈ وہ عدالت کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کا دعوہ ہوتا ہے وہ کس ڈیمانڈ کو کہتے ہیں تھرڈ ڈیمانڈ یہ جو دعوہ ہے یہ کیا ہے یہ تھرڈ ڈیمانڈ ہے اس کو کہتے ہیں پہلی جو ہوتی ہے پہلی طلب اس کے بعد طلب میں اشد ہوتی ہے گواہوں کی موجودگی میں اور یہ ہوتی ہے طلب تقرار جس میں آپ کیا کرتے ہیں تقرار کرتے ہیں نہیں جی اب تو مجھے یہ چیز چاہیے اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسے میں بچا کیسے میں نے اس بھائی سب کو کال کر دی ریکارڈنگ پہ فون لگا دی ہے کہ جناب وہ میں نے زمین خریدیا بھائی جان آپ نے لینی ہے اب مسئلہ اس میں کیا تھا بتیس اور چونسٹھ لاک کا تھا میں نے نہ بتیس لاک کا نہ چونسٹھ لاک کا میں نے کہا بھائی جان کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں آپ نے زمین خرید دی کہتا نہیں جی ہنتے عدالت ہے جام کے آپ میں نے کہا یار عدالتوں میں بھی چلے جائیں گے اگر آپ کو چاہیے تو پہلے مجھ سے تو مانگ لو میں تو آپ کو دینے کے لیے کیا ہوں تیار ہوں آپ عدالت میں کیوں جاتے ہو اس نے کہا جی میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی میں نے جانا ہی کدھر ہے میں نے کہا جی بسم اللہ آپ عدالت چلے جائیں عدالت چلے گا جناب میں جج صاحب کے پاس گیا جج صاحب کہتے ہاں جی میں نے کہا جناب انہیں کہیں کہ کیا انہوں نے فسٹ ڈیمانڈ کی اس نے کہا جی ہاں فسٹ ڈیمانڈ ہم نے کی ہے کیا جی سیکنڈ ڈیمانڈ کی نوٹس لگا سیکنڈ ڈیمانڈ بھی ہم نے کی ہے میں نے کال ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جناب سنے میں تو اس کو کہا رہا ہوں کہ بھائی تو انہوں زمین چاہی دیا تو میرے سے یا اگر سے کہہ رہا جناب ہون تک کدھر جائیں گے عدالت تو میں نے کہا جناب ان کو بتا دے وقیل صاحب کو بھی بتا دے کہ عدالت میں آنے کے لیے پہلی دو ڈیمانڈ ضروری ہوتی ہیں اگر آپ پہلی دو ڈیمانڈیں نہ کریں تو آپ عدالت میں نہیں جا سکتے اور انہوں نے تو پہلی ڈیمانڈ کی ہی نہیں یہ تو غلط کہنے یہ ہے ہم نے تو آپ سے بات کرنی ہے ہی نہیں اب تو ٹائم گزر گیا یہ تو کونسی ڈیمانڈ تھی جیسے پتا چلا ویسے کرنا تھا نہیں کیا تو گیا کھاتا یہ تھوڑا سا کنسیپٹ ہے حق شفا کا سمجھائیے اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بندہ شرارت کے طور پر حق شفا کرے بعد میں زمین خریدی نہ تو پھر اس میں آپ نے عدالت سے پوچھنا کہ جیس نے ذرہ سوم جمع کیا ذرہ سوم کیا ہوتا ہے زمین کی ویلیو کا تیسرا حصہ جو پریمشن سوٹ کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر حق شفا کا دعویٰ ہو سکتا ہی نہیں ہے اب یہ باتیں جناب کلیر ہو گئی ہوں حق شفا کا دعویٰ کیا کیوں کیسے باقی آج کیونکہ مارا جو مین مقصد ہے انہم حق شفا کا دعویٰ کو ڈرافٹ کرنا ہم اس کو کیا کریں گے ڈرافٹ کریں گے اب باتیں تین ذہن میں رکھنی ہیں پہلی ڈیمانڈ پھر اس کا حوالہ اور کونسی ڈیمانڈ ہوگی اچھے سمجھے آپ بتاؤ دیکھو یار اللہ کے بندوں اس میں دو ڈیفینڈنٹ تو ضرور ہوں گے ایک وہ جس پر زمین بیچی گئی اور ایک وہ جس نے زمین بیچی خرید دی گئی تو بیچی گئی کی پاس جس نے خرید دی ہے جس پر بیچی گئی ایک ہو گیا نا اشفاق نے زمین بیچی آپ پر بیچی ٹھیک ہے آپ دونوں کیا ہو گیا ڈیفینڈنٹ میں خریدنا چاہتا ہوں تو میں کیا ہو گیا پلینٹف پلینٹف تو وہ ہوگا نا جو شافع شریک ہے خلیط ہے جار ہے وہ پلینٹف بن جائے گا اور جو جس نے بیچی جس پر بیچی وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے ڈیفینڈنٹ جس میں دو ڈیفینڈنٹ تو ضرور آئیں گے جس نے زمین بیچی اور جس پر زمین بیچی گئی دو ڈیفینڈنٹ اس میں کیا ہوں گے ضرور ہوں گے اچھے جی آکے چلتے ہم لوگ اس میں ڈرافٹ کیسے کرنا ہے ڈرافٹ ہم نے اس طرح کرنا ہے جناب کہ ہم ان دا کوٹ آف سینئر سیول جج لاہور ٹائٹل ہمیشہ کیا ہوتا ہے ان دا کوٹ آف سینئر سیول جج لاہور ہوتا ہے سیول سوٹ نمبر ہوتا ہے جناب آگے وہ جو وہ طریقہ کارس میں چینج نہیں ہوگا ڈیفینڈنٹ میں کون کون ہوگا جو بیچنے والا بھی اور جس پر بیچا گیا وہ بھی اچھا جی سوٹ فار پوزیشن ہے جی سب سے پہلے پروپٹی کی ڈیٹیل دیں اب یہ کون ہوگا یہ کون دعویٰ کر رہا ہے شافع شریک تو پہلے اس نے بتانا کہ وہ ہے کیا شافع شریک ہے خلیت ہے یہ شافع جار پہلا حق شریک کا دوسرا خلیت کا اور تیسرا کس کا ہے جار کا اچھا جی میرنگ ایک سو تر تالیس کنال ہے ستارہ مرلے ان خاتہ نمبر ایک ختونی نمبر ایک تچار ایز ویل ایز اونر ان پوزیشن آف دیٹ خاتہ سچویٹڈ ان حد بست موزہ جو بھی ڈیٹیل ہم نے پوری کے پوری ڈیٹیل دے دی اب ڈیفینڈنٹ نمبر ون کون ہے پرچیز پیس آف لینڈ میرنگ پانچ کنال ایک مرلہ خاتہ نمبر ختونی نمبر فرامدہ اب او منشن جوائنٹ خاتہ میرنگ ایک سو تر تالیس کنال اور کس سے خریدہ جناب ستارہ مرلے سچویٹڈ ان کہاں پہ جی حد بست موزہ تلس پورا تیسیل کینٹ ڈیسٹرک لہور اب اس نے بتایا کہ جناب ہم سارے شریک خاتہ دار ہیں جو یہ ڈیفینڈنٹ نمبر ایک ہے اس نے اس زمین میں سے کتنی زمین خرید لیا پانچ مرلے زمین کنال زمین خرید دی ہے پوری تفصیل کس کی دی سیل ڈیٹ کی دی کیا ہوا جناب کیا 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 کیسے کیا ایٹ ونس کہ جیسے ہی میں کراکسی سے واپس آیا مجھے آ کر فلان شخص نے بتایا دو لوگ یہاں پر کیا تھے موجود تھے اب یہ دو لوگوں کی موجودگی کیوں ڈالی ہے تاکہ دونوں ڈیمانڈے ہو جائیں اکٹھی ایک تو میں نے طلب ایٹ ونس کیا اور دوسرا ان دو کس کی موجودگی میں کیا گواہوں کی موجودگی میں کیا اس لئے دو باتیں ضروری ہیں کون کون سی طلب ہوگی فرس دیمانڈ بھی اور سیکنڈ دیمانڈ کیسے یہ بھی دو گواہ موجود تھے اور کلکھا کیا ہے کیسے کیا ایٹ ونس تو یہ کون سی دیمانڈ کر دی پہلی گواہ موجودہ تو کون سی دیمانڈ ہوگی ساتھ دوسری اچھے پھر کہ پھر کیا ہوا جناب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکنڈ ڈیمانڈ کس کے ذریعے سے بھیجتے ہیں نورملی وکیل تو یہ کیا ہو گیا کہ جی میں نے وکیل کے ذریعے سے اس کو سیکنڈ نوٹس بھی بھیج دیا کیوں ہوں جی رائٹ اس کے پاس سب سے پہلے کہتا ہے جی میں شافع شریق ہوں اور پھر میں شافع خلیت بھی ہوں کیونکہ اسی خاتے میں جو راستہ بھی میرے زمین کا ادھر سے گزرتا ہے اور میں شافع میرا حق کتنا ہو گیا ڈبل رائٹ ہے میرا شریق کا بھی اور خلیت کا بھی بھیجتے ہیں تشفہ اور اسی نارت ریسٹرینڈ فرم الانیٹنگ دا ابو سیڈ سوڑ پروپرٹی آن فرم چینجنگ دا کریکٹر آف دا لینڈ دا پلینٹیف ویل سفر ارپیرے بل لاؤس اگر یہ سارا کام نہ ہو تو مجھے کیا ہوگا ارپیرے بل لاؤس ہوگا آگے جی کہ پلینٹیف جو زمین کا تیسرا حصہ ہے قیمت کا وہ ادا کرنے کیا ہے تیار ہے وہی والی پرانی بات زمین بیشتی لینڈ کہاں پہ ہے لہور میں ہے لہذا عدالت کا کیا ہے یہاں پہ اختیار ہے اور جو اس کی قیمت ہے کتنی ہے جناب وہ دس لاکھ ہے تو کوٹ فی آف روپیز تھرٹی has been affixed on the پلینٹ and the defیجنسی آف کوٹ فی shall be paid as determined and directed by this لرنڈ کوٹ یا آسان فکر ہوتا ہے جس میں ہم کوٹ فی سے فوراں فوراں بچ جاتے ہیں جو ایک فی تھی وہ میں نے کچھ لگا دی باقی جو عدالت حکم کرے گی ہم عدالت حکم کے مطابق کیا کریں کہ وہ لگا دیں گے تو اس کو کیا کیا جائے جناب اس کو میرے نام پر حق شفا میں دعویٰ دکری کیا جائے اب یہاں پر ہمیں سٹیک بھی تو چاہیے تاکہ وہ شخص آگے کسی اور کو زمین نہ بیچے معاملہ بڑھ نہ جائے تو اس لیے سٹیک کے لیے ہم نے ساتھ ہمیشہ کیا لگا نہیں ہوتی ہے آرڈر سٹی نائن رول ون اور ٹو کی اپلیکیشن تو اس میں کتنی باتیں ہوتی ہیں تین بار برم پڑھ چکے ہیں رحمہ فشائے کیس اور جناب بہن اصاف تین باتیں ہوتی ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں یہ جی سوٹ سٹے اپلیکیشن انڈر آرڈر سٹی نائن رول ون انڈ ٹو پیٹیشنل اس فائل ایک تو پہلا سرکاری فکر ہوتا ہے یہ اوپر والا مقدمہ اور یہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے بار بار ہمیں سارا لکھنا نہ پڑے اب پہلے آدھ دیکھیں تیسرا پیرگراف جتنی بھی سٹے آرڈر کی درخواست ہوتی ہے ساری سیم کی سیم ہوتی ہے یہ میرا گوڑ پریم افشائے کیس ہے اور اگلا فکرہ کیا ہے اور اسے اگرا فکرہ کیا ہے کہ اگر اس کو نہ رکا گیا تو پیٹیشنر کیا ہے جناب اس کو ارپیرے بل لاؤس ہوگا وہی تین باتیں لفظ بلفظ اس میں لکھی گئی اور اگر انٹیرم ریلیف نہ دیا گیا تو جناب مجھے بڑا نقصان ہوگا لہٰذا یہ سٹے گرانٹ کرتے ہوئے ڈیفینڈنٹ نمبر فلان فلان کو روکا جائے کہ وہ اپنی زمین کو آگے سیل آؤٹ نہ کرے کیا ہے جناب یہ آپ کا یہ آپ کا ہے سوٹ فار اس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص کسی مشترکہ کھاتے میں اگر کوئی زمین بکتی اور اس میں پتی دار ہے تو وہ زمین خریدنے کا پہلا حق دار ہے تاکہ مشترکہ کھاتوں میں غیر لوگ نہ آئیں اور اس علاقے کے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی زمینوں کو اپنی مطابق استعمال کرتے رہیں یہاں پر جناب کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ لیں آن لائن میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں بتائیں مجھے جی آن لائن والے لوگ یا حسام صاحب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں اور بتائیں مجھے یہ ہے یہ ہے کسی نے چوری چپ کے سیل کر دی آپ کو پتا چاہا سال کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سال کے بعد اس وقت آپ نے کہا مجھے پتہ یاد چلا ہے دعویٰ کہاں پر ہوتا ہے مجھے اب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی بندوں کو پتا تھا ٹھیک پتا تھا پیسے کوئی نہیں تھے وہ چپ کر کے پھرتا رہ جیسے اس کے پاس پیسے ہے اس نے کہا مجھے تو پتا ہی کب چلے آج اب میں نے آپ کو وہی بات بتا ہی آپ نے دونوں پارٹیز کی طرف سے چلنا کبھی در سے ہونا کبھی آپ نے کدھر سے ہونا دوسری پارٹیز سے ہونا یہاں پہ اگر آپ اس پارٹیز ہیں جس نے شفا توڑنا ہے آپ نے جیسے ہی زمین خریدنی ہے آپ نے فورا اخبار میں اشتہار لگوا دیں اس کے بعد شفا نہیں ہو سکتا جناب میں نے تو سوٹ فور ڈیکلیریشن کیا تھا اگر کسی کو کوئی بھی حق بنتا ہے تو آ کے یہاں پہ لے لے اگر کوئی حق نہیں لے رہا ہے میرا کیا کسور ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا یہی ہے اسی کو تم کہتے ہیں کہ مقدمے بچے دیتے ہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے کلائنڈ کو شفا سے بچنا ہے تو بھئی ایک ڈیکلیریشن کو سوٹ فائل کر لو تو کون کرے گا آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ ہی سوٹ فائل کریں گے ڈیکلیریشن کا اور جناب کے سوال ہے تو پوچھیں اگر دعویٰ جیت لیا گیا تو تھرڈ پارٹی کو کنسیڈریشن واپس مل جائے گا لازمی بات اس کو تو واپس مل جائے گا اور نورملی اس میں کوٹ یہ کرتا ہے کہ آپ سے ڈیکٹ تھرڈ پارٹی کو پیمنٹ کروا تا کیونکہ پہلی پارٹی تو پیمنٹ اپنی لے چکی ہوتی ہے آپ سے پیمنٹ پارٹی کو چلی جاتی اور پارٹی کو کہا جاتا کہ ٹھیکی کہ آپ یہ معاملہ کریں یا پارٹی سے پارٹی کو پیمنٹ کروائی جاتی اور پھر آپ اس میں ایڈجیس کر دیا جاتا یہ ساری پیمنٹ وغیرہ کہاں پہ ہوتی ہیں کوٹ کرتا ہے اس میں یہ نوٹس سمپل لکھا جائے گا کہ جناب مجھے فلان شخص نے اپنا وکیل مقرر کی ہے اور یہ جو فلان زمین آپ نے بیچی ہے میرا کلائنٹ اس کو اپر اپنا حق شفا کرتا اور یہ دو گواہوں کی مجودگی میں آپ بتایا جا رہا کہ آپ یہ جو زمین ہے یہ ہم پر واپس بیچ دیں اور دوسری ڈیڈ کو کینسل کر دیں اگر آپ نے ایسا نہ کی تو ہم آپ مقدمہ کرنے کہا رکھتے ہے پندرہ دن گھٹا ہم دیتا کہ پندرہ دن میں آپ ہمارے مسئلے کو حل کر رہے تا کہ ہم آپ کے خلاف کر بھائی لیگل نوٹس کی قسم ہے یہ آپ کو کل پڑھا دوں گا اس کا جواب دعوی بھی پڑھا دوں گا اور ساتھ آپ کو میں اس کا نوٹس بھی دکھا دوں گا اور کس حوال ہے تو بتائیں کیس لا کا میں نے آپ کو بتایا بھی کیس لا کی بات کرتے ہیں یہ کتاب کھلے پڑھے اس میں دھیر لگا پڑھا ہے ہر پوائنٹ کے اوپر کیس لا ہے کوئی بھی میجر ایکٹ کھول لیں کیس لا پوچھ رہے ہیں کیس لا ہمیشہ کسی نے کسی خاص حالت کے اوپر ہوتا جنرل کیس لا نہیں ہوتے وہ پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں پیپر دینے کے لیے لیکن پریکٹس میں کیس لا ہر کیس کے لیے آن میرٹ آپ لے کر آتے ہے